موسیقی موسیقی ناظرین مہدرم سلسلے دروس جاری و ساری ہے گزشتہ کل ہم نے آپ کی خدمت میں مال غنیمت اور جزیہ سے متعلق کچھ معروضات آپ کی حوالے کی تھی آج ایک نیا موضوع اور اسی سے متصل کرتے ہوئے اس بات کو لے کر آئے ہیں آپ کے سامنے آج ہمارا موضوع سخن ہے خمس خمس جس آئے کریمہ ہم نے تلاوت کی ہے اس میں ساف ساف لفظوں میں قرآن مجید کی کا یہ بیان موجود ہے وَعْلَمُ جَانْ لُو کہ اَنَّمَا غَنِيمتُ مِّن شَائِن کہ جو بھی مال تمہیں غنیمت کے طور پر ملے فَأَنَّا لِلَّهِ خُمْسَوْتُ اس میں اللہ کے لئے پانچمہ حصہ ہے اور اس کے رسول کے لئے اور دلقربہ کے لئے اور یتیموں کے لئے مسکینوں کے لئے اور وہ جو انسان حالت سفر میں غریب ہو جائے اگر تم اللہ پر ایمان لکھتے ہو آئے کریمہ میں لفظ غنیمت استعمال ہوا ہے لفظ غنیمت کے معنی مطلقم فائدے کے لئے رہے ہیں اور اس مطلق فائدے میں وہ فائدہ بھی شامل ہے کہ جو انسان سال بھر اپنے مال کو استعمال کرتا ہے اور مال کے استعمال کے بعد جو بچ جاتا ہے سالانہ بچت جسے کہتے ہیں اس بچت کو بھی غنیمت شمال کیے گئے اسی میں علماء فریقین کے درمیان اختلاف ہے غنیمتوں کو کچھ لوگوں نے فقط مال غنیمت اور جہاد کے عنوان سے عفض کیا ہے مگر بعض اس کے برات سے جو دوسرا نظریہ ہے وہ نمتوں سے اطلاق کلام سے تماثر اور مطلقن ہے بہرحال ہم وہ دقیق وادیوں میں نہیں جانا چاہتے صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خمس وہ فریضہ ہے جو پروردگار عالم نے اپنے بندوں پر آیت کیا ہے اور اس کی اس آئے کریمہ میں تقریباً چھے حصے بیان کیے گئے ہیں اللہ کے لئے رسول کے لئے ذرق ربا کے لئے یہ تین حصوں پر ایک حصہ مجتمل ہے جو آج کی فقہ اکرام جو فرماتے ہیں کہ یہ سہم امام ہے اور تیسرا دوسرا جو حصہ ہے وہ ان تینوں کے حصے کو سہم سادات کے دائرے میں روایات کی روشنی میں رکھا گیا ہے لہٰذا اس طرح خمس کے دو حصے ہیں ایک سہم امان اور ایک سہم سادات ہے خمس وہ فریضہ ہے پروردگار عالم کی جانب سے جس پر یہ کہا جاتا ہے کہ صرف ایک آیت قرآن مجید کی ہے جو خمس پر دلات کرتی تو پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہو یا ایک ہزار آیتیں ہو حکم ربانی حکم ربانی ہے وہ ایک آیت کے ذریعے سے ہویا ہزاروں متعدد آیات ہیں دوسرے مرحلے میں یہ کہا گیا کہ ہم خمس کیوں نکالیں اصل میں خمس مالیات اور معاشیات میں ریڑ کی ہڈی کا کام کر دی ہے خمس اگر انسان ایمانداری سے نکالنے لگ جائے تو قوم میں غربتوں کا خاتمہ ہو جائے گا دیکھیں زکاة اور خمس میں فرق ہے زکاة تو ہر انسان اپنی ثواب دید کے اعتبار سے خرچ کر سکتا ہے جیسے چاہے وہ خرچ کر سکتا ہے اس کے مسرف جو بھی ہیں ان مسارف میں وہ اپنے حساب سے خرچ کر سکتا ہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے جبکہ خمس پر ایسا نہیں ہے خمس خرچ کرنے کی انسان کو جو خمس نکال دا ہے اس کو اجازت نہیں ہے بلکہ اسے ایک حصہ سہم سعادت کو دینا پڑے گا اور ایک حصہ ماراج کرام کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اور ان کو دینا پڑے گا تاکہ اس نے دینی کام انجام دی جائیں اس طرح زکاة کا مال یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ آیال کا مال ہے عوام کا مال ہے لیکن جو خمس کا مال ہے وہ سرکار کا مال ہے لہذا خمس کی آمدنی تقریباً ایک سرکاری آمدنی اور سرکاری آمدنی کا مطلب یہ ہے جس نے سرکار اس کو اپنے قبضے میں لے اور قبضے میں لے کر اس کے حساب سے ریایت کی مدد کرے یہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے تاریخ جس حقائق کی طرف اشارہ کرتی ہے وہی کہ خمس ایک مظلوم عبادت ہے مظلوم عبادت اس معنی میں ہے کہ حکومت کو خمس زیادہ ملتا ہے یعنی بیس پرسینٹ بیس پرسینٹ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو پانچوہ حصہ ملنا ہے بچت کا تو یہ زیادہ ہوتا ہے بنیزبت زکاة کے بنیزبت دوسرے امور کے لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ خمس کو قبول نہیں کر دیتی اس لیے کہ یہ مظلوم عبادت اس عنوان سے بھی ہے کہ آل محمد کی عداوت میں لوگوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ انہیں زیادہ حصہ مل جائے اس کے علاوہ دیکھئے جو اسلامی تعلیمات ہیں ان میں واجبات دو طریقے کے ہیں کچھ عامالی واجبات ہیں اور کچھ اموالی واجبات ہیں عامالی واجبات وہ ہیں جن کا تعلق عمل سے ہے اور اموالی واجبات وہ ہیں جن واجبات کا تعلق مال سے ہے جن واجبات کا تعلق مال سے ہے ان میں زکاة ہے خمسے صدقات ہے خیرات ہے اور فطرہ وغیرہ ہے جن کا تعلق عامال سے ہے اس میں نماز ہے روضہ ہے حج ہے اور دیگر چیزے ہیں عامالی واجبات کو فرض کہا گیا ہے اور اموالی واجبات کو قرض کہا گیا ہے فرض جب تک انسان زندہ رہتا ہے اس کے اوپر فرض رہتا ہے لیکن قرض انسان کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے اسی طریقے سے ہموالی واجبات انسان کے باقی رہتے ہیں کہ جو مال وہ چھوڑ کر گیا ہے اس طرقے میں سے فوراً اس کے واجبات کو ادا کیا جائیں اور اس کی میراس کو تقسیم کیا جائیں یعنی اس میں زندگی میں واجبات ادا کی ہیں تو ٹھیک ہے نہیں کی ہیں تو اس کے مال سے ادا کیا جائیں اس لیے اس کو فرض کے ساتھ قرض کا نام بھی دیا گیا ہے دیکھیں اب ہم جو ہے ہم ان تمام تر تفصیلات میں احراز کرتے ہوئے اسے پتنا بتانا چاہتے ہیں کہ سالانہ بچت پر بیس فیصد یعنی پانچوہ حصہ نکرنا واجب ہے اب آپ یہ بتائیں کہ پانچوہ حصہ شریعت نے انکم پر لاغو نہیں کیا ہے آمدنی پر لاغو نہیں کیا ہے بلکہ بچت پر لاغو نہیں کیا ہے بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ہم آج جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں ہم انکم پر ٹیکس دینے کیلئے تیار ہیں اور تقریبا جی ایس ٹی کو اگر آپ شمال کیا جائے تو اٹھائیس پرسنٹ جی ایس ٹی لگائی گئی تو آج ہم اٹھائیس پرسنٹ جی ایس ٹی دینے کیلئے حکومت کو تیار ہیں لیکن شریعت کو ہم بیس پرسنٹ دینے کیلئے تیار نہیں ہے جبکہ حکومت نے جی ایس ٹی مانگی ہم سے انکم میں مانگی اور شریعت نے جو ہم سے ٹیکس مانگا ہے وہ بچت میں مانگا ہے تو اگر ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملکی صلاح و فلاح کے لیے ہم پر ٹیکس دینا لازم اور ضروری ہے تو کیا جس مالک کی شریعت کے دائرے میں ہم رہتے ہیں کیا ہمیں شریعت کی بقا اور اس کی فلاح اور اس کی بقا کے لیے کیا ہم کو خمسننی دینا چاہیے اس کے علاوہ عام زندگی میں بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت سی چیزیں ہم بادار سے خرید کے لاتے ہیں جس کا بہت سا حصہ ہم استعمال کرتے ہیں اور بہت سا حصہ ہمیں اس کا پھیکنا پڑتا ہے اس کا ہماری نظر میں وہ ضائع ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس میں لوگوں کا حف موجود ہوتا ہے دوسرے افراد کا جانوروں کا حف اس میں موجود ہے مثلا آپ تربوز خرید کے لائے ایک دس کلو کے تربوز آپ خرید کے لائے جب آپ اس کو گھر لائیں گے اور اس کو کٹیں گے تو اس دس کلو کے تربوز میں وہ لالی کتنی نکلے گا ظاہر ہے کہ اس دس کلو کے تربوز میں شاید پانچ کلو لالی نکلے یا سات کلو لالی نکلے لیکن تین کلو یا پانچ کلو اس میں سے ویسٹ مال نکل جائے گا جو آپ کو پھیکنا پڑے گا اور کسی بھی انسان کا دل نہیں دکتا جو تربوز خرید کے لائے جو کربوزہ خرید کے لائے اسے چھل کے پھیکنے پڑتے ہیں جو کیلہ خرید کے لائے اس کو چھل کے پھیکنے پڑتے ہیں جو عام خرید کے لائے اسے گھٹلی اور چھلکیں نکال دینے پڑتے ہیں اور کسی کو بھی یہ برا نہیں لگتا کیوں برا نہیں لگتا عام کے ساتھ گھٹلیاں کیوں نہیں کھا جاتے ہیں عام کے ساتھ اس کے چھلکیں کیوں نہیں کھا جاتے ہیں کیلے کوئی چھلکیں کے ساتھ کیوں نہیں استعمال کیا جاتا تربوس کو اس کے چھلکوں کے ساتھ کیوں استعمال نہیں گیا تو ہر عقل مند آدمی یہی کہتا ہے کہ حضور والا یہ جو ہمارے لئے قدرت نے اس لالی کو رکھا ہے اس مواد کو رکھا ہے جو اس میں موجود ہے اس کے چھلکے اور ان چیزوں کو ہم سے دور کیا گیا ہے یہ دور نہیں کیا گیا بلکہ قدرت نے جانوروں کا حصہ تمہاری مالیات اور تمہارے کھانے پینے کی اشیاء میں رکھا ہے تو اگر ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں تو یہ ایک محسوس مثال ہے ہمارے لئے ادا ہمیں خمس ادا کرنا چاہیے اور پھر بالخصوص جو آل محمد کے چاہنے والے ہیں انہیں اس بات کی طرف خصوصیت سے توجہ دینا چاہیے دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے ہم تفصیلات سے خمس کے موضوع پر بحث کرتے ورنہ یہ ایک دقیق اور امیق موضوع ہے جس پہ تفصیلات پر جانا چاہیے لیکن محبت آل محمد جن کے دلوں میں ہیں حقیقی محبت آل محمد جن کے دلوں میں ہیں ان کے اوپر قادم اور ضروری ہے کہ وہ خمس سے نکالیں تاکہ خمس کے ذریعے سے سعداد کا بھی حصہ ادا کیا جائے اور سعداد کے ساتھ ریایہ کی خدمت کے لئے سہم امام کو بھی نکالا جائے اور سہم امام سے جو مدارس چلیں گے جو فلح اور صلح کے کام ہوں گے اس سے دین کی تلقی ہوگی اور ہماری تلقی لہذا یہ جو مال ہم سے مطالبہ بھی کیا گیا اللہ رسول نے وہ ہم سے اللہ نے اپنے لئے نہیں کیا بلکہ بندوں کے لئے کیا گیا آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کریں کہ پروردگار ہمیں خمس ادا کرنے کی توفیق نایت فرمائے وآخر داونا الحمدللہ رب العالمين